اسلام علیکم ویرس میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا آپ خیر غیر سے آج میں آپ کے لیکن بہترین برگر بیف چیز برگر ہوتی آسانے برانا چلے شروع کرتے ہمیں اس کے لئے کن کن چیز کے ضرورت ہوتی ہے یہ ہے اور سب سے پہلے یہاں پر میں نے کیمہ لیا ہے ایک پیٹی بناؤں گا اس سے اور ٹوٹل ایک برگر اس کے لئے میں ایک سو بیس گرام وان ٹوئنٹی گرام گرام مینز لیا ہے کیمے کا کیمہ ہے اس میں ایٹی پرسنٹ کیمہ ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ فیٹ ہے ایٹی پرسنٹ مینز این ٹوئنٹی پرسنٹ فیٹ تو اگر آپ نے ایک کلو لینا تو اس کے اندر آٹھ سو گرام کیمہ ہوگا اور بیس دو سو گرام جو آپ کا چربی ہوگی اس کے اندر میں سے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل اے سپون انڈا انڈا میں نے پھلے سے پھٹ کے رکھا تھا اس کے بعد سے یہاں پر ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے میں نے اس کو پیسٹ بنائے بلکل بارک ہے آپ دیکھنے اس کے اندر ریشن ہی ہے جیسے بال بال آتے وہ نہیں ہو ایک ٹی سپون آپ نے ادھرک لیسن ڈالنا ہے اس کے بعد سے پنچ آف بلیک پیپر پنچ آف بلیک پیپر پورڈر اور ساتھی پنچ آف سالٹ ہے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو سائز سے مکس کرنا ہے یاد رکھیں کہ یہ ایک پیٹی نہیں ہے ایک سو بیس گرام کی اور اس کے اندر پہلے سے ہی جو آہ چربی مکس کیوئی تھی میں نے آریری دونوں کو ساتھ کیمہ نکلوایا تھا چربی اور اس کا آہ بیف کا اس کے بعد سے اس کو آپ نے صحیح سے گھنڈنا ہے اس گھنڈنے کے بعد اس طرح کے ایک سانچہ لینا کوئی سبا اگر آپ پاس گول سانچہ یا کوئی ڈککن ہے میرے پاس سانچے تھے میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے گھروں میں جو چیز اولیبل ہے اسی حساب سے میں نے ساڑھے چائرنج کے ایک ڈککن ہے یہ اس کا آپ کوئی مسائلے کی ڈککن زیادہ گہرا نہیں ہو یہ دیکھ اس کو اس طرح نیچے ایک شوپا ڈال دیں یا بٹر پیپر کوئی سی بھی چیز آپ ڈال کے آپ نورمل تھیلی بھی ڈال سکتے ایک سائیڈ پہ کٹ کے اس طرح ساتھ سے اس کو پریس کرنا تاکہ اس کے ایک گراؤنڈ شیپ آ جائے پھر آپ نے اس کو اوپر سے ہی ہو کر کے بند کرنا ہے اس طرح اب میں اس کو سائیڈ سے کٹ ہوں گا یہاں سے کونوں سے یہاں سے اس کو میں کٹ کے آپ اس کو پیک کر دوں گا کٹ لے اس کو میں پیک کر دیا اس کے بعد اس کے اندر سے نکال نہ دیں ایک بالکل راؤنڈ شیپ میں پیٹی بن جائے گی ہماری یہ ہو گئی ہماری پیٹی کی ریسپی پیٹی ہماری ریڈی اس کو میں فریج میں رکھوں گا کم از کم ایک گھنٹے رکھیں تاکہ تھوڑا سے فروزن ہو جائے ایک دن بعد اس کو نکالا ہے آگلے دن میں اس کو ڈی فریزر سے نکالا ہے یہ دیکھیں فروزن ہے فروزن یا آپ ڈائریکٹ اس کو ہارٹ پلیٹ آپ کے پاس ہو گریل ہو یا آپ کے پاس نون اسٹک پین آپ کسی بھی چیزیں پکا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایولیبل ہو گھر پہ یہ دیکھیں اس کے ایک سائٹ پک گیا ہے اور اب میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں دوسرے سائٹ پہ آپ کو پاس گریل نہیں ہے تو آپ نون اسٹک فرائی پین ہوتا ہے اس کے اندر ہی پک جائے گا ہلکا سا اویل ڈالنا ہے بلکل نیچے آپ پہ نہیں چھپکی اتنا گلیز کرنے کے لیے پیٹی ہمارے ریڈی ہوگی میں بن کو ٹوست کر رہا ہوں آپ بن بھی پین کا اندر ٹوست کر سکتے ہیں یا ہارٹ پلیٹ ہو اس کو پر آپ ٹوست کر سکتے ہیں بنے بن کو پر میں نے گالک مائے سوس لگا ہے گالک مائے سوس کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی میں نے چینل پہ بھی لگائی ہے آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا اگر آپ کو معنیز بنا نہیں آتا تو آپ معنیز بھی میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں معنیز کی دو ویڈیوز ہیں گالک مائے سوس بنانے کی دو ویڈیوز آلہ کلک بیج کے اس کو پر میں نے آئس برگ ڈال دیا آئس برگ اوپر میں نے پیٹھی ڈال دیا آپ سلات پتر ڈال سکتے ہیں جو نورمال آپ کو مل جاتا ہے کسی بھی سبزے کے دکان پہ چھوٹی بڑی دکان پہ اس کے بعد آپ نے سلائس چیز ڈالنا میں نے یلو والے لیا یلو والے کیسے کے لک ایک اچھا ہوتا ہے اب چاہے تو آپ پہ جو ہے یلو وائٹ کوئی سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو پر پھر میں نے وہاں پہ اس گالک مائے سوس لگا دیا ایک ٹیبل سپن آپ نے گالک مائے سوس اس کا اندر ٹوپنگ کرنا ہے اوپر سے ٹوپ پہ بھی واپس سے گالک مائے لگانا ہے پھر اس کو ٹوپ رکھنا ہے آپ کا گرل بیپ برگر ریڈی ہو گیا اس کا اندر اگر آپ فلیور دینا چاہتے ہیں تو چیز کو پر گالک مائے آپ کوئی سے بھی سوس ڈال سکتے ہیں جو سوس ڈالیں گے اسی نام کا آپ کا برگر ریڈی ہو جائے گیا بیسک میں نے آپ کو بتا دیا امیت کر دوں آپ کو میری ریڈی پسند آئے ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب بھی گئے جلدے سے سبسکرائب پر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو بہت جلد تب تک کے لئے آپ نے بہت سارا خیر رکھے گے مجھے حضرت دیجئے اللہ حافظ